ایک مجذوب آیا اللہ ما بار ممالک نہ تعلیم یافتہ اور جدید علوم نہ مہر ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر کیوں گے ڈگریان در کئی چاہ گئے پھر لے پھر لیکن اقبال کوئی کوئی ما جمنی ہے سمجھائی نا اپنا اپنا اقبال ہے اقبال نانا نے اقبال نہیں گیا اس نہ اقبال بھی بلندیا تے مجذوب آیا یہ بھی ایک بڑا عجیب کھاتا ہو رہا ہے یہ بھی کوئی عجیب دنیا ہے اے آج کال جڑے عام پھرنے ہونے انہاں لوگاں تے پھلے کھا نہ کھایا کرو انہاں لوگاں تے پھلے کھا نہ کھا جی بھئی اے بھی جڑا گنڈے بندے کپڑے پا کے پھرنا ہوئے اوئی مجذوب فقیر ہے نا اے گل نہیں اوہ گدڑیاں لے لال کوئی اور ہونے اوہ اللہ ہونے نہیں پہچاندہ سوڑنا ہے کہ اے خاص بندے اوہ کوئی مقام رسیدہ مجذوب ہے اوہ آیا نا پوڑی ہوتے چاڑے کے اللہ میں اکبال ایک گل پہ سوچنے بڑی دیرنے مفکر آدمی ہے ایک بندہ میں پوچھو لگا ہے فوٹو اللہ میں اکبال نہیں تک نہیں ہو رہا ایس طرح رکھے بیٹھے تو بندے نہیں خیالی نہیں بیٹھے بھی گئے تے اوہ خیالی جو بیٹھے اے خیالی نہیں اوہ خیالی جو بیٹھے تے جڑا کسی نے خیالی جو بیٹھا ہوئے اوہ اینجی بینا ہونا ہے اے جی تے اوہ خیالی جو بیٹھے سوچ سوچ کے تے اپنا جڑا اندر سوال پیدا ہویا ہے نا اس نہ علامہ صاحب کو لی جواب نہیں بڑھنا ہے پھر اس نہ جواب کے سوال کیا ہے سوال ہے کہ منصور اتنا بڑا عارف اور عالم آدمی اس ان الحق کیوں واقع ہے تو التاف شاہ کہ اتنا بڑا عالم تے عارف آدمی اس ان الحق کیوں واقع ہے کوئی چلاب کلاوی نہیں ہے سمجھدار آدمی ہے اس کیوں یہ عرکت کرتی پھر جو سید و طعفہ جنید بغدادی جی آدمی اور فتوہ دینا پیارا اصل منصور نا یا والد نا لے تے یوسف غالباً انہانا نا آیا جڑے منصور نے نانا مشہور یوسف بن منصور لیکن والد نا دے منصور مشہور ہو گئے منصور انہانے والد نا آمے جڑے سولی جڑے تے ایک اے وجہ ہے سوچ 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 کہ کئی دن اللہ ماں گزر گئے اتنے جو ایک مجزوم چڑے ہیں مجزوم پوری جاتے چاڑے کے نا علی بخش نوکر ہونا ہے اللہ ماں صاحب ہونا ہے وہ کھلتا ہے اللہ ماں صاحب سوچ سوچ کے تو مجزوم اتے آیا اللہ ماں سوچ رہے ہیں سوچ ایسی چیز ہے فکر ایسی چیز ہے خیال ایسی چیز ہے جو ابھی مفہوم الفاظ سے آشنا نہیں ہوتا اس کو خیال کہتے ہیں جس خیالاں لفظاں چھویا نہ ہوئے وہ خیال ہونا ہے سمجھ آئیے تسیہ بندے کتنی کرنا سوچنے بھی ہو تسیہ کسی ہم پتا ہے میں کے پہ سوچنا تسیہ کے پہ سوچنے بھی نہ یہ صرف وہ جاننا ہے کوئی کسی نے متعلق نہیں آگ سکنا ہے یا او جساں دس سے اسا ہی غیب آنے میں او جساں دس چھوڑے وہ غیب ہوئے نہیں او ساں غیب آنے انتے چیز آگر ہوئے نہیں خیال لفظت عاش lived نہیں ہوئے سوچ رہے ہیں علامہ اور اہویں نہیں علامہ نہیں سوچ رہے ہیں علامہ سوچ رہے ہیں ہے کونِ علامے ہے کونِ اللامے فرق ہے ہے کونِ اولیاء ہے کونِ اور لیاء ہے کونِ اور لیاء اللہمہ بیٹھا ہے سوچ رہا ہے مجزوب آیا اسے شیر پڑھا ہے اُس آگیا انالحق گفتن منصور تعویل نمی خواہت انالحق گفتن منصور تعویل نمی خواہت گدا گم می کنت خود راچو طولت می کنت پیدا انالحق گفتن منصور تعویل نمی خواہت گدا گم می کنت خود راچو طولت می کنت پیدا مجزوب کے آنکھیں خیال تو اللہ تعالیٰ اسے متلے کر چھڑے کہ علامہ اقبال کے سوچ رہا ہے اس نے جواب دے اے میں ایک مجزوب دیگل کر رہاں جڑا گڑا ہے کوئی علامہ بھی نہیں بس تجلی زاد پہ گے کسی لمحے وہ اُسنی بارش تے رہاں تے واسویں نہیں ہے تے بندیاں تے نہیں بسنا ہو اور بندیاں وچ بسنے والا بندیاں اُتے نہیں بسنا ہو میں کہا کہا کہ بندیاں نے دلہ وچ بسنے والا بندیاں اُتے نہیں بسنا ہو تے بارش اگر ٹیرہ تے واس سکنی ہے باغاں تے تے نہیں بسنی نا روزیاں تے مسیطہ تے بھی بسنی تے ٹیرہ تے بھی بسنی ہے تے کہ جے اے جائے کسی آجز تے واس ونجر تے اُساں کو ڈک سکنا ہے بس اُساں مجزوب تے بس گیا تے اُساں اطلاع دے چھوڑی کہ اے چوٹی نہ پڑے آئی تے اے سوچ سکنے ہی تے علامہ اقبالہ پتا نہیں کہ علی بخش کھڑوتا ہے اور کے سوچنا بے ہے علامہ نہیں پتا لیکن اُس مجزوب پھٹے پرانے کپڑے والے ہاں پتا ہے کہ کیس سوچ رہے ہیں سمجھائی؟ تے علامہ اقبالہ ساری عمر تعلیم جڑیے اور اُقدا نہیں حل کر سکی ایک درویش نے حل کیا ایک فقیرِ حقمس نے حل کیا ایک منٹ اُس فقیرہ جساں علم بھی کوئی نہیں زہری پڑیا بھی نہیں پیڑے حالات کوئی شکر صورت بھی نہیں گندہ مندہ آدمی آیا تھے اُس مسئلہ آر چھڑے تھے اللہ اُس ساں دسیاں نہ کہ اقبال کے بھی سوچنا ہے میں آگے تُس ساں دسیاں کتنے بندے بیٹھ رہے ہیں تُس ساں کیے پتا ہے؟ کوئی بندہ دس سکنے ہے؟ کئے بندہ کیے سوچ رہے ہیں؟ اُس ساں کس دسیاں؟ اللہ دسیاں تے اللہ اُس لاہور نے گلیاں جو بھرنے علی مجزوبہ دس سکنے تھے کملی والیاں نہیں رسنا حلی اللہ ، حلی اللہ، حلی اللہ دس uso حلی اللہ ، حلی اللہ میں کہا 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 کہ لاہوردیاں گلیاں بیچ ایک عام جا پھرنے علا مجذوب علامہ اقبال دے خیالات دی ترجمانی کر رہے ہیں اور ایک توانا اور خوبصورت شیر جواب پیش گیتا تو انہاں دے متعلق سوچ جنا تینوں سوچ دیتی ہے کملی والے دے متعلق سوچ کملی والے نہ تعلق رکھنے والے نہ سوچ اہلِ ذکر اور اہلِ فکرہ سوچ کہ انہاں بھی اللہ کچھ دس نہیں ہو سکتا اور تُو آکھے جیت ماں تے دستے تام ہے منسا تُو اپنے امبل بھی ہو جی کارنا تُو زلینہ تے تے چڑھنا تُو اس منزل رستے دار ٹورتے تُو دا بھی دستی پیا سمجھ آئی تُو اس رستے دار آ تُو بھی دستیں جو کار میں لوگاں نے جمع کی تے پیا تُو اپنے کار بھی کے دستیں نہ دستے تُو آکھیں گل کریں یک لہزہ چرازِ عارضوحہ پفکن قطع نظر از جمالِ ہر یوسف کن زی شہد یک انگوشت بکامے تو کشم از لذت اگر مس نہ گردی تُو فکن تُو فکن